بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری گفتگو چل رہی ہے کتاب کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد کے حوالے سے آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر گفتگو کرتے ہوئے ذات اور صفات کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے آج ہمارا چھوانوا درس ہے آج کی درس میں ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے دو اہم صفتیں جباریت اور قہاریت پر بات کریں گے اللہ تعالیٰ جبار ہے اور قہار ہے خواجہ نصر الدین توسی نے اپنی مخصوص انداز میں اور بڑے جامعی انداز میں اس پر گفتگو کی اور پھر ان کے شاگر درشید علمہ حلی نے ان کی مراد کو کھولتے ہوئے ان کے مخصوص کو کھولتے ہوئے اس کی شرح کی ہے بڑے جامعی اور بڑے زبردست انداز میں اس کی تشریح کی ہے آج کے اس درس میں ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جبار ہے اور قہار ہے اللہ تعالیٰ کی جباریت اور قہاریت کے اوپر ان بزرگان نے کیسے استعلان کیا ہے ان صفات کو اللہ تعالیٰ کے لئے کیسے ثابت کیا ہے اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے فرماتے ہیں قال والتجبر یہ سارے عطفے آپ پہلے جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی واجب وجود ہونے پر جس طرح اللہ محلی نے یا فرمایا یہ قال خاجہ نصر الدین توسیم معلف کتاب تجرید والاعتقاد کی عبارت ہے اور اقول سے آگے جو ہے اللہ محلی کے عبارت ہے جو اس کی تشریح کی شرح کی کشف المراد کے نام سے اللہ تعالیٰ کا واجب وجود ہونا اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ متصف ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ جبار ہے اللہ تعالیٰ کی جباریت پر اللہ تعالیٰ کا واجب وجود ہونا دلالت کرتا ہے آپ نے پہلے مان لیا اور پہلے ثابت کر لیا کہ اللہ تعالیٰ واجب وجود ہے پس جب اللہ تعالیٰ کو واجب وجود مانتے ہیں تو اس کا واجب الوجود ہونا اس بات کا تقاضی کرتا ہے کہ وہ جبار بھی ہے کیسے بھئی اس دعویٰ کی کیا تعلیل آپ کو آس کرتا ہے لئن وجوب الوجود یقتضی استناد کل شئیئن کل شئیئن الی فہو يجبر ما بالقوة بالفعل والتکمی کیا زوردست بات بڑی جامع بات کی ہے لئن وجوب الوجود کیونکہ اس ذات کا واجب الوجود ہونا یقتضی استناد کل شئیئن الی کائنات میں کچھ بھی ہیں جو کچھ بھی ہیں کائنات کے تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر مستند ہونا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اتقاع کر کے تقیہ کر کے ہونا تقاضی کرتا ہے دوسرے لفظوں ہم پہلے سمجھا چکے ہیں پہلے اس حوالے سے افتو کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے تو اس کے سوا کائنات میں جو کچھ بھی ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اعتماد اور تقیہ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی وجود کی وجہ سے ان کو وجود ملا ہوا ہے اللہ کے سوا باقی بات سوا اللہ کائنات میں جو کچھ بھی ہیں کل شئیہ ہر چیز کا آخری تقیہ کا آخری استنات آخری اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود پر ہے لِأَنَّ وَجُوبَ الْوُجُودِينَ واجب الوجود کا ہونا یقتضی تقاضا کرتا ہے کہ اس طرح تو کل شئیہ نلائی کائنات کے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف محتاج ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد کیے ہوئے ہیں پس جب یہ ہیں تو فَهُوَ يَجْبُرُ مَا بِالْقُوَّتِ بِالْفِعْلِ وَالْتَقْمِلِ پس جب کائنات کے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد کیے ہوئے ہیں تو فَهُوَ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو يَجْبُرُ مَا بِالْقُوَّتِ کائنات کے ہر چیز کے بارے میں کوئی ایسی صفت کوئی احسی خصوصیت کوئی ایسی صفت کمال و تمام جو بھی قوة اسے مننی ہے تو ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ بلفعل کرتا ہے اور ان کو مکمل کرتا ہے ٹھیک ہے ایک سمجھیں کہ ایک انسان کے اندر بلقوة بڑے عالم دین بننے کی یا بڑے فاضل بننے کی اس کے پاس یہ خصوصیت ہے یہ بن سکتا ہے بلقوة صلاحیت ہے تو اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے جو اس کی ابھی موجودہ اس کمی کو بلفعل ختم کر دیتا ہے جو بلقوة بن سکتا تھا اسے اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیتا ہے جبران کرتا ہے اور اس کی جو ناقص وہ ہیں پہلو ہیں ان کو مکمل کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے طرف اعتماد کرنے والے ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس موجود کی جو نقائص ہے یا اس میں جو ابھی تک صفات و کمالات جو ابھی تک بلفعل نہیں ہو سکیں ان کو اللہ تعالیٰ فعلیت کی مقام پر لے کر آتا ہے اس مخلوق میں اس چیز میں اللہ تعالیٰ صفات و کمال کو پورا فرماتا ہے جیسے قل مادتی بسورہ جیسے ایک مادتہ ہے ایک مادتہ ہے اس مادتے میں بالقوة یہی صلاحیت ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کی شکل و صورت آسکتی مثلاً آپ مثلاً ایک انسان کی جنگیتی اور انسانی زندگی کہ اب بات کر لیں تو جس پانی کے قطرے سے انسان بنا ہے تو اس قطرے میں در حقیقت وہ قطرہ ایک مادتہ ہے اس قطرے میں بالقوة یہ صلاحیت حاصل ایسے صلاحیت ہے کہ اس سے کوئی انسان بن سکتا ہے لیکن اللہ چونکہ یہ قطرہ ایک مادتہ ہے اور محصول اللہ ہے اور اس کا بھی یہ بھی ممکن روجود ہونے کی حصیت سے اعتناد بے اللہ کی طرف ہیں لہذا اللہ تعالیٰ اسی مادتے کو اسی قطرے کو مختلف مراحل سے گزار کر فعلیت کے اوپر لے گاتا ہے اس مادتے میں سے اسی مادتے کو مختلف صورتوں میں کبھی نر کبھی مادہ اور کبھی جو ہے کسی صورت میں کبھی کسی اور صورت میں کبھی خود صورت کبھی کسی صفید کسی کالے کسی کوئی اور کل یا مختلف حیوانات کے اس میں لیتا ہے تو ہر مادتے کو اللہ تعالیٰ کوئی صورت کوئی صورت عطا کرتا ہے تو مادتے میں بالقوة یہ صلاحیت تھی کہ اس میں کوئی اچھی چیز یا کوئی انسان بننا تھا یا کوئی مخلوق بننا تھا اللہ تعالیٰ ان مراحل سے ضروری مراحل سے گزارنے کے بعد اسی مادتے کو اللہ تعالیٰ جبران کر کے اس کے اندر بالفعل جو ہے موجودہ نقائز کو پورا کر کے اب اس کے اوپر یہ کمال اور اس کو صورت دیتا ہے اس کو صورت دیتا ہے اس کے اوپر کمالات کے مجموعہ علاہ کر جمع کرتا ہے فَهُوَ جَبَّارُنْ بس اللہ تعالیٰ جببار ہے مِنْ حَيْثِ اِنَّهُ وَاجِبُ الْوُجُودُ بس اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہیں اور واجب الوجود ہونے کی حصے سے کائنات کے ہر چیز اس کی طرف متقا ہے اور بس اللہ تعالیٰ کے طرف متقا ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ ان اشیاء کے اندر جو بھی نقائص ہے یا ان کی جو بلقوہ صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کو مختلف اوقات میں مختلف ضروری مرائل سے گزار کر ان کے اوپر بلفیر کر دیتا ہے اور ان کی صلاحیتوں کی مطابق ان کی تکمیل اور تطمیم کرتا ہے یہاں سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہونے کی وجہ سے وہ جببار ہیں جبران کرنے والا ہے وہ چیزوں کی کمی اور نقائص کو پورا کرنے والا ہے اس سے طرح قال والقہر خواجہ فرماتے ہیں واجب الوجود کا ہونا اس بات کو بھی ثابت کرتا ہے کہ والقہر اللہ تعالیٰ قہار بھی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقول وجوب الوجود یابطوئی وصفہ تعالیٰ بکونی ہیں قہار اللہ تعالیٰ کے قہار ہونے سے ہونے کو بھی واجب الوجود ہی تقاضہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے لہذا اس کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ قہاریت سے بھی متصف ہو صفت قہاریت بھی اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت ہو قہار یعنی کیا بیمانا انہو یقھر العدم بالوجود والتحصیل اللہ تعالیٰ عدم کو ریپلیس کرتا ہے عدم کو شرف بخشتا ہے بالوجود والتحصیل عدم کی پستیوں میں کوئی چیز تھی اس پستیوں سے اٹھا کر وجود کی عزت بخشتا ہے اس کو تحصیل کی عزت بخشتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ قہار ہے یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کسی بالکل عدم میں موجود کسی چیز کوئی کچھ نہ ہوتے ہوئے اس کو وجود بخشتا ہے سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں کر سکتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا اسی کا تقاضہ کرتا ہے اب ان دو عبارات سے یا ان دونوں صفات کے حوالے سے جس طرح کی گفتگو اور جس طرح کا استعلال کیا گیا اس سے ہم جو ہے معنی آپ کی رہیسان کی غاتل لے لے کہ جبار اور قہار کا معنی کیا ہے آپ نے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہیں اس کا واجب الوجود ہونا اس کی جباریت اور قہاریت کے اوپر بھی دلات کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لئے صفات جباریت اور قہاریت ثابت ہونے پر دلات کرتا ہے یہ جبار کیا ہے اور قہار کیا ہیں ان عبارات سے ہمیں کیا معنی کیا معنی ہمیں ملتا ہے فرمایا جبار اسے کہا جاتا ہے جبار یعنی اس ذات کو اس حقیقت کو اس وجود کو کہا جاتا ہے جو اپنی طرف استنادھ کرنے والی اشیاء میں موجود بالقوة صلاحیت کو بالفعل اور اس میں موجود سقم یا کمزوری کا جبراند کرتا ہے ٹھیک ہے یعنی اللہ تعالی ایک ایسی ذات ہے جو واجب الوجود ہے اس واجب الوجود کے ساتھ کیونکہ ہم نے کہا واجب الوجود ہے اللہ تعالی تو کائنات کی تمام چیزوں اس کی طرف متقع اور اعتماد کیے ہوئے ہیں لہٰذا جو بھی چیز اللہ تعالی کی طرف ہر چیز جو اللہ تعالی کی طرف مستاند ہے ان کے اندر جس طرح کی بھی صلاحیت موجود ہے من قوة یعنی ابھی دس سال بعد آگے جا کر اس قطرے نے یا اس ماتے نے بہت ساری صورتیں ہیں ان میں سے کوئی صورت اختیار کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہے یا ایک جو ہے پودہ آپ جو ہے ویسنے کا آپ کی امسال زندگی میں چھوٹا سا پودہ آپ زمین میں بہتے ہیں اور اس میں رکھ دیتے ہیں تو اس پودے کے اندر یہ قوت ہے کہ وہ بات جا کر گلاب بنے یا اس کے اندر کوئی پھلدار درہ بنے کی قوت ہے تو اللہ تعالی ہی ہے کہ اس پودے کو بڑتہ ہی نشو نمہ کی اجازت دیتا ہے اور نشو نمہ کے مواقع فرام کرتا ہے پھر اس میں ایک تناور درہ بن جاتا ہے یا بہت سوپسنا سے پھول بن جاتا ہے یعنی درہگت اس میں بھی بڑھنے کی صلاحیت موجود ہیں وہ بلقوہ ہے اسے بھی بلفین کر دیتا ہے یا ایک مخلوق ہے جو اللہ تعالی کی طرف اس طرح کیے ہوئے ہیں اور اس کے اندر کچھ صفات کی حوالے سے سقم یا کمزوری پائے جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کے سقم اور کمزوری کا جبران کرتے ہوئے اس کے صفات کمال اور جلال عطا فرماتا ہے جیسے مادے کو خاص صورت دیتا ہے ایک مادے ہے اس کو اللہ تعالی مختلف مراہل صورت دیتا ہے یعنی اس کے اندر یہ صلاحیت تو تھی لیکن وقتی طور پر اس کے پاس کچھ کمزوریاں اللہ تعالی تمام اشیاء کا متمم اور جبار ہے ان کے اوپر جبران کرنے والا ان کی نقائص کو ان کی کمزوری کو جبران کرنے والا ہے لہذا قہار ہے اور جبار ہے اسے طرح قہار ہے قہار کسی کہا جاتا ہے قہار اسے کہا جاتا ہے جو عدم کو وجود اور تحقق بخشتا ہے وہ ذات جو عدم کو یعنی ایک چیز نہیں ہے کچھ بھی نہیں اس عدم سے کسی چیز کو وجود ملاتا ہے اسے قہار جو کچھ نہ تھا ایسی چیز کو تحقق بخشتا ہے ایسی چیز کو حقیقت دیتا ہے یعنی کچھ حقیقت نہ تھی کچھ بھی نہ تھا کوئی سابقہ نہ تھا بلا سابقہ کسی چیز کو جو وجود کی عزت بخشتا ہے جو تحقق کا شرف بخشتا ہے اسے قہار کہا جاتا ہے لہذا یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کو جب آپ واجب و وجود مانتے ہیں تو اللہ تعالی کا واجب وجود ہونا اس کی صفت جباریت اور قہاریت دونوں پر دلالت کرتا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ